ہاں جی تو ہم نے یہ رومنٹک جوتیوں پہ اپنی ویڈیو ختم کی تھی اور آج ہم انہی رومنٹک جوتیوں پہ ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے یہاں کی مارکٹ تو یہاں پہ میں ایکسپلین کر دوں کہ جو ائرپورٹ کے باہر سے چیزیں ملتی ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں جب آپ اپنے گیٹ کے پاس آکے بیٹھتے ہیں نا وہاں پہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ جوٹی فری ہوتی ہیں اس کے علاوہ ائرپلین کے اندر بھی یہ لوگ چیزیں بیچتے ہیں تو وہ مہنگی پڑھتی ہیں تو یہ تھوڑا سا بیننس ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ویو چیک کریں کہ کتنا زبردست ویو ہے کہ ادھر یہ جہاز آگے اتر رہے ہیں اور کتنی گرین ریاں ہے گھاس وغیرہ ہے اور لوگ بیٹھے ہیں کیفی ایریاں بنا ہوا ہے تو اچھا لگتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے بڑے مطلب آتے ہوئے جہاز اترتے ہوئے دیکھیں جاتے ہوئے دیکھیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں میری ویڈیوز کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تو السلام علیکم ویلکم ٹوڈا دیسی اپی جی کا جہاں تو کیا حال چالے آپ کے سب کا یہ دیکھیں جہاز ایک آ رہا ہے اور اس کی میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی تو میں نے کہا یہ کلپ جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو اس طرح کے بہت سے کلپ میں نے بنایا جو آپ لوگ کے ساتھ آگے جل کے بھی میں شیئر کروں گی آپ لوگ مجھ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور اگر کوئی کمی بیشی ہو میرے والاگ میں تو مجھے بتایا کریں کہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جہاز میں نے دیکھیں اس میں محسی آئل وغیرہ کیا کچھ کر رہے تھے فیلڈ تو یہ بتائیں مجھے اس میں کیا ڈال رہا ہوگا ہاں اب جائری سی بات ہے اس کے اندر بھی تو پٹرول کچھ ڈالی رہا ہو گنا جانے کے لیے تو یہ بھی میں نے بنائی ویڈیو تو آپ جس نے مزاگ اڑھانا اڑھائیں ہاں تو باقی اب ہم اپنے جہاز کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہم لوگ جو ہیں اب ادھر سے سیڑھیوں دھر کے نیچے جائیں گے اور نیچے سے پھر آگے سے ہم اپنے ایروپلین بیٹھیں گے ہماری جنڈی شروع ہو چکی ہے لو جی آگے پھر ادھر ہمارے ایروپلینز یہاں پہ تی سارے لگے ہوئے ہیں دکھاتی ہوں آپ کو یہ رہا ہمارے والائی اب ہم سیریاں چڑھ کے اوبر جائیں گے اور پھر اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھیں گے تو یہاں پہ پھر مستیاں شروع ہو جاتی ہیں بچوں کی کہ ہم نے ونڈو والی سائیڈ پہ بیٹھنا ہے تو ہم نے ونڈو والی سائیڈ پہ بیٹھنا ہے کون کون کرتے ہیں سارے بچے ویسے میرے حیال سے تو ایسے ہی کرتے ہیں تو ادھر سے ہم لوگ اپنی سیٹ دیکھ رہے تھے تو پھر ہم اپنی سیٹ پہ گئے اپنی سیٹ پہ بیٹھے تو یہ ادھر بیچ میں کھانا دے رہے ہیں تو یہاں پہ اس فلائٹ میں جو کھانا دیا جا رہا ہے یہ حریدہ جاتا ہے چاہے آپ بائٹ سے پیسے دے کے لئے تو چاہے اندر سے بائٹ سے یہ کہ جب آپ نے اپنی سیٹ بک کرانی ہے تو اپنے کھانا ساتھ میں بک کرانی ہے اور آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے یہ جو ہوتا ہے فلائٹ کے اندر کھانا فری نہیں ہوتا یہ پیمنٹ والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھا سب سے گارویچ لے رہا جنہیں جوز وغیرہ لیے ہیں اور اب یہ چیزیں بیچنے کے لئے آئی ہیں کہ لوگ حریدے تو اب جو ہم لوگ اترنے لگے ہیں فلائٹ ہماری ایک گھنٹے کی تھی اور مزے کی بعد ہم لوگ جب منچسٹر سے بیٹھے تھے تو کتنی دوب گرمی کا ٹائم تھا تین چار بجے کا اور دو گھنٹے بعد ہم ادھر پہنچے ہیں تو یہاں پہ رات کا ٹائم ہو گیا ایک ہی دن میں دو گھنٹے میں رات کتنی مزے کی بات ہے نا کہ دو گھنٹے کے اندر ہی رات اور یہ ائرپورٹ کے دیکھیں کہ کیسے مطلب ان نے اسمائلی سے وہ فیس بنائے ہمیں ادھر یہ کشتی ہے تو کوئی مجھ بتائے گا یہ کونسا ائرپورٹ ہے کوئی گیس کرے گا کہ یہ کونسا والے ائرپورٹ پہ ہیں ہم لوگ اس وقت تھا کون گیس کر کے بتائیں گا اور یہ شیشے والی لیفٹ ہے پہلے ہم نے دبایا تو اوپر چلی گی تو اس کے بعد میں نے نیچے کے لیا میں نے کہا تھوڑا سا لمبا اس کا ہونا ذرا ویو دوں ہے تو سارا ائرپورٹ ہالی تھا رات کی فلائٹ تھی یہاں پہ رات کے دو بجرے تھے وہاں سے ہم جب چلے تو دو پہر کے دو تھے اور یہاں پہ جب پہنچے تو رات کے دو تھے اور سفر کتنا تھا ہمارا صرف ڈیٹھ دو گھنٹے کا بس اور اسی دوران ایسا ہو گیا دیکھا تو یہ ہمارے پاسپورٹ اور یہ ایک گاڑی ہے یہ بھی بک کروانی بڑھتی ہے کئی لوگ پہلے سے بک کروانے تھے اپنی ڈکٹس کے ساتھ تاکہ انہیں چلنا نہ پڑے تو اس کے بھی اس میں میرے ہاں سے پیسی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو فلائٹس ہیں یہ یورپ کی لوکل فلائٹس ہوتی ہیں یہ کوئی کتر اور یہ دوہا والی اس طرح کے نہیں ہوتی یہ یورپ کے ممالک میں لوکل ہی چلتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لئے تو یہ کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاسپورٹ ہے اس میں آپ نے اگر کوئی بھی سمان ایکسٹرا ہے تو اس کے پیسے الگ سے دینے ہیں یہ ادھر دیکھیں مسال سیٹیں یہ گرچی بھی لگی ہوئی ہیں ٹرالیز وغیرہ تو جو لگی جائے ہم نے اس کے بھی پیسے الگ سے دیئے تھے ٹکٹ کے پیسے الگ سے تھے کھانا ہم نے نہیں تھا لیا کیونکہ لینے کی ضرورتیں کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں کتنی کو بھوک لگتی ہے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو ادھر آگے ہم اب باہر نکل رہے ہیں یہاں پر جو باہر نکل رہے ہیں تو آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لوارسوں کا سمان رکھا ہوا ہے جس سمان کا کوئی کلی وارس نہیں ہوتا وہ ادھر ایسے پھینک دیا جاتا ہے کٹھا کر کے رکھ دیا جاتا ہے یہ دیکھیں لوارسوں کا سمان رکھا ہوا ہے سارے کا سارا سارا لوارسانوں کا سمان ہے چلیں جی آپ میں آپ کو دکھاؤں جو سمان گھوم ہو جاتا ہے یہاں جو لوگوں کا چھوڑ جاتا ہے وہ ایسے ایسے انہیں سارا کٹھا کر کے سٹاک لگا کے رکھا ہوا ہوتا ہے تو ادھر یہ سارا وہ سمان ہے ادھر یہ چکے ہیں ہر فلائٹ کا اس کے نمبر لکھا ہوتا ہے اور بنا ہوتا ہے ادھر آئیں اپنا سمان اٹھائیں اور لے جائیں تو ہم نے بوک نہیں تھا کروایا ہم نے ہینڈ گیری کیے تھے اور ہینڈ گیریرز کے جو ہیں ہم نے پیسے دیا تھے یہ آگئے میرے بیٹا کا چاچا آگیا ٹھیک ہے تو میرا دیور ہے چھوٹا تو ابھی پیچھے جائے اس کی شادی کی ہے تو اب وہ آیا لینے تو بچوں کی خوشی دیکھیں جو ہوتی ہے نا اس کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کافی عرصے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور جو اپنے کافی عرصے کے بعد رشتہ داروں کو لینے کے لئے آتے ہیں دوسرا کسی نے کیا سمجھنا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا مجھے آپ کو بلا کیسا لگا یہ اب ہم ائرپورٹ سے باہر آگئے ہیں اور آگے چلتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ائرپورٹ کا رات کا سارا ٹائم ہے تو رات میں کیا ویو آنا ہے واپسی پہ جب ہم لوگ دن کے ٹائم جائیں گے پھر دکھاؤں گی پھر یہ میرے دیور کی کار ہے جس پہ وہ ہمیں لینے آیا ہے تو یہ اس کی بیلڈنگ ایریا ہے کیونکہ وہ فلیٹ میں رہتا ہے نا تو یہ وہ ہے وہ ایریا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ نیچے ہوترے پھر جو ہے وہ کار پار کر کے آیا پھر ہم یہ سیڑیاں چڑھ کے اوپر آئے تو اوپر آئے تو اس کا یہ بجلی والا چول ہے تو یہ کھانا اس نے ہوتھ پکایا اور کیمے والے پلاو بنایا اور ساتھ میں چکن کا سالن بنایا تو یہ چاہے کیونکہ میرے دیور کی جو میسیز ہے وہ بھی پاکستان ہے اس کے کاغذ نہیں بنے کیونکہ کچھ ہی عرصے پہلے اس کی شادی ہوئی اب یہ ایک سال بھی نہیں ہوا تو میرے چینل پر اب آپ کو بہت سی ایسے گھومنے پھرنے والی ٹورس قسم کی ویڈیوز نظر آئیں گی ٹھیک ہے تو بہت سی میں آپ کو اچھے اچھے ویوز دکھاؤں گی اپنی طرف سے آپ کیسے آپ کی مرضی آپ کو اچھے لگے یا نہ لگے تو میرے چینل کو لائک کر لے شیئر کر لے اور سبکرائب کر لے اور مجھے بتائیں آپ لوگ کومنٹس کر کے کہ یہ آپ کو کون سے والا کنٹری لگ رہا ہے کہ ہم کون سے ملک میں گئے ہیں کس ملک کی میں آپ کو سیر کروانے لگی ہوں میں آپ کو جو ہے تین ملکوں کی سیر کرواؤں گی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی ہم پھریں گے تین ملک ٹھیک ہے جن کی ہم لوگ سیر کریں گے جتنی میں کروں گی اتنی آپ کو دکھاؤں گی جتنی دکھا سکوں گی تو باقی آپ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ کون سے والا ملک لگ رہا ہے یہاں پہ میں ایک بات کہنا تو بھولے گی اگر میرے سبکرائبر کمپلیٹ ہوتے ہیں یا میرے ساتھ بند کے رہتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک گیوے رکھتی سبکرائبر جو ہیں وہ جڑکے نہیں رہتے ہیں کبھی آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو ایسے سبکرائبر کے لئے بندہ کیا گیوے رکھے میں یہ گیوے رکھ دی کہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے تین ممالک ہیں جن کی ہم سیر کر رہے ہیں اور آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں تو لیکن چلیں اب میں چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں ایسے بہت سے ٹرپس آئیں گے اور بہت سے گیوے بھی ہو سکتے ہیں جو کیے جائیں چینل پہ تو اس کے لئے آپ کو میرے چینل پہ رہنا پڑے گا میں سلسل میری ویڈیوز دیکھنی پڑے گی اور انہیں واش کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبکرائب کرنا پڑے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا اور اسے اپنے فرینڈز فیملی میں شیئر کریں اور مجھے ساتھ میں آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو میں کیا کیا چینجنگ چاہیے اور گیو اوے ہونے چاہیے اور کیسے ہونے چاہیے تو باقی اللہ حافظ